السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پاکستان کو زبردست قسم کا ٹیلنٹ مل چکا ہے بہت ہی کمال کا سپر قسم کا اور امیزنگ قسم کا اور لیڈی میں ان پر کافی زیادہ ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں بہت سپر قسم کا ٹیلنٹ ہے جتنے بھی تعریفیں کی جا اتنی کم ہے آج جس طریقے کی بلے بازی کا مظہرہ کیا عبدالشفیق نے جتنی تعریفیں کی جا اتنی کم ہے ایک جملہ عبدالشفیق کے بارے میں آپ لوگوں کے خیال میں کہ عبدالشفیق کو اوڈی ای فارمیٹ کے اندر کھلانا چاہیے یا فر نہیں ضرور کومنٹس کیجئے گا عبدالشفیق کے چینل ویڈیوز پیڈو کو لائک بھی کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ابھی تک صرف آٹھ ٹیسٹ میچس کے لئے گا ہے اگر ڈومیسٹک کے بھی ان کے میچس کو ملا لیتے گا تو تقریباً پندرہ بیس ان کے میچس بنتے ہیں ٹوٹل ٹوٹل اتنا ان کا کیریئر ہے مگر ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے جس طریقے کا ان کا پیک چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے گئے اور چھکے بھی بہت غزب قسم کے مارتے گئے بہت بڑے بڑے چھکے مارتے گئے آج بھی ان کے دو چھکوں کو دیکھ لیں وہ بھی بہت خوبصورت قسم کے تھے اور بہت بڑے بڑے اور ابھی تک آٹھ میچس کے لگے گئے ہیں یہ ان کا آٹھویں میچس اور اپنے آٹھویں میچس کے اندر گیارہ چھکے آلڈی یہ اپنے کیریئر کے اندر لگا چکے ہیں یعنی کہ چھکے مارنے کے ان کے اندر سہلت موجود ہے ایک اور چیز ان کو خاص بناتے گیا وہ ہے ان کے ایوریج اگر ہم ان کے ایوریج کی بات جیت کرتے ہیں تو سیونٹی فائیو کی ان کی عوصت ہے ٹیسٹر کرکیٹ کے اندر بلکل سی سن لگے گئے ہیں اور اگر اس سیریز کے اندر ابھی تقریباً ون سیونٹی فائیو رنز یہ پیچھے ہیں تیس ترین ایک ہزار رنز بنانے کے لیے جہاں جنہیں بڑے بڑے چھکے مارتے ہیں غزب کے چھکے مارتے ہیں وہیں دوسری طرف یہ ریکارڈز بھی بریک کرنے جا رہے گئے ہیں اگر ہم ان کے آئیسٹ سکور کی بات جیت کرتے ہیں تو ایک سو ساٹھ کا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والا ٹیلنٹ بہت کمال کا ہوگا ناصر عسین ان کے بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں جو اور لیڈی پاکستان کے اندر موجود ہیں